الیکشن بیس سو چوبیس بہت سے اتار و چڑھاؤ کے بعد اور بہت سے کیا سرائیوں کے بعد اب آٹھ فروری کو ہونے والے ہیں پاکستان کے گزشتہ انتخابات کی طرح اس الیکشن کے نتائج پاکستان کی پیسی ہوئی عوام کے لیے کوئی حل لائیں گے یا پھر یہ گھنچ کر یوں ہی چلتا رہے گا انتخابات سے پہلے نہ صرف سیاسی عدم استقام عروج پہ ہے بلکہ معاشی مدالی، صحت، تعلیم، زراعت، خارجہ پالیسی، آئی ٹی اور دوسرے شعبہ جات عوامی خواہشات کی ترجمانی نہیں کرتے شاید ان کے علاوہ اور بھی کوئی ایسے مسائل ہیں جن کا میں تذکرہ نہیں کر رہا ان حالات کے پیش نظر سبا نے یہ فیصلہ کیا کہ عام انتخابات سے پہلے اہم مسائل کی نشاندی کے لیے قومی ڈیالاگ کا آغاز کریں ہم اپنی ہی کمیونٹی کے دوستوں سے الیکشن 224 کے حوالے سے ممکنہ ایجنڈے پہ بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ انتخابات میں کون سے اہم مسائل ہیں جن کو سیاستدان اپنی ذمہ داریوں کا بہتر احساس کرتے ہوئے اپنے منشور میں شامل کریں اس لیے آج کا جو سوال ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں آئندہ انتخابات میں سیاستدانوں کو کن ملکی مسائل کو خلق کرنے کے لیے اپنے ایجنڈے میں شامل کرنا چاہئے میرے آج کے مہمان ہیں مجھو برمان شامی صاحب سجاد میر صاحب منصور علی خان صاحب محمل صرفہ صاحبہ مذہب برلا صاحب اور پروفیسر عبدالروف صاحب شامل صاحب آپ سے ہم بہت باتیں کرتے ہیں سیدیو جن پہ آکے اور اب وقت آگیا ہے کہ ہم ایک ایسی بات کریں جو لوگوں کے لیے بھی قابل قبول ہو ان کے مسائل کے حوالے سے ہو اور سیاسی پارٹیاں جو بھی منشور دیں جب وہ منشور بنا رہی ہوں لکھ رہی ہوں تو ان کے ذین میں ہو کہ یہ جو ڈانشفر ہیں یہ کیا سوچ رہے ہیں کہ ان مسائل کی بات کر رہے ہیں پلیس افتخار صاحب شکریہ دیکھیں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ میرے نزدیک سیاست میں غیر سیاسی اداروں کی مداخلت ہے اس کو صرف دوسرے لفظوں میں کیا کہیں آپ کہتے ہیں کہ آئین میں جو ڈکھا ہوا ہے اس پہ کام کیا جائے آئین جو ہے اس کے مطابق نظم حکومت کیسے چلے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ انتخابات کے نتائج قبول کریں جو ہارنے والے ہیں وہ جیتنے والوں کو حکومت کرنے دیں اور جو جیتنے والے ہیں وہ ہارنے والوں کو سکون کا سانس لینے دیں شامل صاحب یہ بات جو آپ کر رہے ہیں یہ پھر ایک عام سیاسی بیس نہیں شروع ہو جائے گی کیوں نہیں آپ سپیسیفکلی ہمیں بتاتے کہ کون سے شعبہ آپ کے نظریک ہے جس میں بہتری کی ضرورت ہے اور بہتری کیسے ممکن ہے یہ جو آپ نے ایک بات کی آئین کے حوالے سے دیکھیں پاکستان میں جب تک ملکی معاملات جو ہیں سیاستدان اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے پارلیمنٹ اپنے ہاتھ میں نہیں لے گی اور ادھر ادھر وہ دیکھتے رہیں گے اور جھانکتے رہیں گے اور ہماری فوج کو مجبور کرتے رہیں گے کہ وہ دخل دے معاملات میں اور پھر انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرتی رہیں گی وہ دیر و ضبر کرتی رہیں گی اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب سکون نہیں آئے گا تو غور کرنے کا موقع نہیں ملے گا غور کرنے کا موقع نہیں ملے گا تو مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں ہوگی ہم نے لڑتے اور لڑتے بڑتے جو ہے وہ اتنا وقت گزار دیا ہے مغل شہزادوں کی طرح اقتدار کی جنگ نہیں لڑی جا سکتی تو جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا کردار محدود ہونا چاہیے انہیں کسی طور سیاست میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے یہ آپ کی تجویز ہے اب سیاسی جماعت اس کو اپنے منشور میں کیسے شامل کرے کیا لفظ استعمال کرے کیا اس کو لفظوں کا سپورٹ کرے ان کو یہ اہد کرنا چاہیے کہ وہ کسی بھی طور غیر سیاسی اداروں سے امداد نہیں لیں گے اور ان کے ساتھ مل کر سیاست جو ہے اس کو گدلہ نہیں کریں گے شامل صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے منشور میں اس بات کی یقین دانی دلانی ہے عوام کو کہ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے جو غیر جمہوری ہو اور ہم جو انٹیلیجنس ایجنسیوں کو جو رول ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کریں اب یہ کہنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو فوج کے سربارہ ہیں وہ سینئر موس جنرل جو ہے فوج کا سربارہ ہونا چاہیے یہ بات تہہ ہو جانی چاہیے اور فوج جو ہے جب آپ اسے سیاست میں آنے کا موقع دیتے ہیں یا سیاست میں گسیٹتے ہیں تو پھر سیاست فوج میں داخل ہو جاتی ہے اور پاکستان اس کو ایفورڈ نہیں کر سا سیم قیسن فور یو کہ آئندہ انتخابات میں سیاست دانوں سے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کس ایجنڈے کی توقع کرنی چاہیے میں آپ کے سوال کے جو آخری چار الفاظ ہیں پانچ الفاظ کس ایجنڈے کی توقع کرنی چاہیے کسی ایجنڈے کی توقع نہیں کرنی چاہیے اور اس کی وجہ یہ کہ 76 سال میں ان سیاسی جماعتوں نے ان اداروں نے اس میڈیا نے پاکستانی عوام کو فیل کیا ہے نا امید کیا ہے کچھ نہیں دیا آپ ایک بچہ ہوتا ہے جو اگر وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے اس کے اردو سپیکنگ یا پنجابی سپیکنگ ماباپ ہیں آپ اس کو چند سالوں کے بعد اگر ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں کہ وہ انگریزی بولنا شروع ہو جائے گا بغیر سیکھے بغیر پریکٹس کیے یہ بے وکوفی ہے پاکستان میں یہ پورا نظام جو ہے وہ غیر جمہوری طاقتوں کے ذریعے چلتا آیا ہے یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ غیر جمہوری طاقتوں کے بطن سے پیدا ہوئی ہیں اور اب آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ جمہوریت کے لیے جو ہے وہ راگلاپنا شروع کر دیں گی میں ان سے کوئی ایکسپیکٹیکشن نہیں کرتا میں ان سے راگلاپنے کی توقع نہیں کرتا مرحب پہلے پوری بات ہونے دیں دوسری بات یہ کہ آپ آج ان الیکشن کیونکہ آپ کی یہ ٹرانسوشن الیکشن سے متعلق ہے اور آپ کو آئیڈیا بھی ہے کہ آج کی یہ عوام اس الیکشن پروسس سے اس قسم کی ٹرانسوشن سے ایسی ڈیبیٹ سے کس حد تک دور ہو چکی ہیں تو واپس لانا چاہیے ان کو یہ نہیں لے کے آنا چاہیے ان کو واپس لانا چاہیے ان ایشیوز پر یہ نہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ اب آئیں گے آپ کا خیال کیا اگر آپ کو یہ موقع ملے تو آپ کیا کریں میں سب سے پہلے تو یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں آپ کو اس پورے نظام کو اس طرح تبدیل کرنا پڑے گا کہ یہ عرب پتیوں کا ایک مقابلہ چل رہا ہے وہ جو کیمرمن ہے نا وہ جس دن آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے الیکشن لڑ سکے گا نا اس دن میں کہوں گا کہ آپ نے لڑ سکے گا آپ ہی تجویز کر رہے ہو کہ سیاسی جماعتوں کو مقامی حکومتوں کی طرف جانے چاہیے تاکہ کیمرمن جو ہے یہ بھی الیکشن لڑ سکے گا کیمرمن سٹوڈنٹ ڈرائیور کک جو عام افراد ہیں جن کی تنخواہ چالیس ہزار تیس ہزار ہے وہ بھی یہ کہہ سکے کہ ہاں میرے ذہن کے اندر بھی ایک سائٹ ہے ایک ویجن ہے اور میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ نہیں لڑ سکتا آپ کو پتا ہے وہ ہارے گا پاکستان میں آج تک کتنے سیاستدان مجھے یہ بتائیے آپ نے الیکشن میں ان کو جالی ڈگری کے اوپر نا اہل کیا آپ نے ان کو توشہ خانہ کے اوپر نا اہل کیا آپ نے ان کو بیٹے سے تنخانہ لینے کے اوپر نا اہل کیا پاکستان کے اندر کتنے سیاستدانوں کو آپ نے اس بات پر نا اہل کیا کہ تمہاری الیکشن کے اوپر یہ لیمٹی پیسہ خرچ کرنے کی لیکن تم نے پچاس لاکھ روپے خرچ کیے تمہاری ایسی کی تیسی تمہیں ناہل کرتے ہیں کسی کو نہیں کیا اور نہ آپ کریں گے اس لیے نہیں کریں گے یہ پروڈکل پارٹی سے اگر منظور میں کامل نہیں کر سکتی کیونکہ آپ نے کہا کہ ایجنڈے کی توقع کس سے کرنے چاہیے ایجنڈے کی توقع ان سیاسی جماعتوں سے نہیں اس اسیمبلی کے اندر بھی ایک صاحب بیٹھیں گے دوسرے فلور کے اوپر اور پوری اسیمبلی کا ایجنڈا آپ کو سیٹ کر دکھیں گے پروفیسر آف آپ کی طرف آتا ہوں سوال وہ یہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں سیاستدانوں سے ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے کس ایجنڈے کی توقع کرنے چاہیے ابھی تک جو ڈیبیٹ ہوئی ہے آپ نے کی بات سنی یہ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کو روح ختم ہونا چاہیے میر صاحب نے کہا کہ یہ باتیں تو بہت کرتے ہیں مساقہ جمہوریت پر یہ عمل کر لیں اور ان پارٹیوں کے جو اپنے پچھلے منشور ہیں انہی پر اگر عمل کر لیں تو بات آگا جا سکتی ہے منصور کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہم مقامی حکومتیں نہیں لاتے لوگوں کو پالٹکس میں انوالو نہیں کرتے بات نہیں بلتی آپ کیا تجویز کرتے ٹھیک ہے بہت سی باتیں تو شامی صاحب نے منصور نے میر صاحب نے کہہ دی ہیں لیکن میں خانم میں جو ایک بہت بڑا خطرہ ہمارے اوپر منڈلا رہا ہے اور جس کی طرف بہت بڑی توجہ ہونی چاہیے وہ ہماری معیشت کا مسئلہ اس وقت عربوں ڈالر چاہیے ملک کے کرزیں باپس کرنے کے لیے اس وقت عربوں ڈالر چاہیے ملک کا نظام چلانے کے لیے اور یعنی صورتحال یہ ہوئی ہوئی ہے کہ آپ آرمی چیف کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ جا کے عرب ملکوں میں دوبارہ بھیگ کا کشکول لے کے جائے اور ڈالر مانگنے کے لیے وہ منتیں کریں ترلے کریں تو آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آرمی کی یا اسٹیبلشمنٹ کی جو انٹرفیرنس ہے وہ ختم ہونی چاہیے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں ہائیبریڈ نظام چلتے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا ہے اس ہائیبریڈ نظام سے جان چھوڑانا میرے خال میں بڑا آسان نہیں آپ تجیز کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی تو سوچتے ہو گھر میں بیٹھ کے کہ اس نظام کو تبدیل کریں گھر اپنا یہ دوست جو بیٹھے ہیں منسور بھی سوچتے ہیں محمل بھی سوچتے ہیں سجاد میر صاحب ہے بھرلاس بیٹھا ہوئے آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا تجویز کرتے ہیں آپ سے میں مشورہ کروں میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں آپ کو میں بلاتا ہوں کھانے کی دعوت پر کے آئیے میرے سراجہ کھانے کھائیں تو آپ مجھے کیا سجیز کریں گے کہ میں اپنے منسور میں کن چیزوں کو شامل کروں میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو چیزیں ہیں ہی یعنی آپ کو انٹرفیرنس اداروں کی بند کرنی چاہیے یہ تو ہے ہی موجود لیکن سب سے بڑا خطرہ جو اس وقت ہے جس کی طرح میں اشارہ کر رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس معیشت کو بہتر کرنے کا کوحل ہونا چاہیے اس کے لیے تمام اداروں کو تمام بروڈیکل پارٹیز کو بیٹھ جانا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک جو اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہے کہ جس میں یہ کسی بھی لمحے ڈیفالٹ کر سکتا ہے ڈیفالٹ کرے گا تو کیا بنے گا آپ یہ دیکھو کہ اگلے سال کے انڈ تک میری صاحب سے تقریباً شاید تئیس ارب ڈالر ہیں جو ہمیں چاہیے ہوں گے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے اچھا اس کے ساتھ اب یہ دیکھو ورلڈ بینک کی ابھی حالیہ ریپورٹ ایک جو آئی ہے اس کی طرف بھی تبجھو ہونی چاہیے جو کسی پارٹی کے منشور میں پروفیسر صاحب یہ بات ٹھیک ہے لیکن ہم کریں کیا مجھے آپ کیا تجویز کرتے ہیں کہ یہ جو خامیہ ہیں یہ کتائیہ ہیں جو معاشی میری بدھالی ہے اس میں کیسے کابو پا میں تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ تمام اداروں کو بیٹھ جانا چاہیے اور بیٹھ کے اس کا سلوشن سوچنا چاہیے اس کو آپ چاہے میسا کے معیشت کا نام لے لیں چاہے کسی بھی چیز کا نام دے دیں لیکن یہ ضروری ہے اس کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے بہت ہو گیا بہت بگڑ گیا نظام اور مطلب یہ چلے گا تو اس کے ساتھ ساتھ پر دوسری چھوٹی خامیہ جس کی طرف میں بھی بات کرنے لگوں کہ آپ یہ دیکھو کہ اس ایک ایک صوبے میں کروڑوں بچے سکولوں سے باہر ہیں آپ کے ورڈ بینک کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کے ملک کے نوجوان جن کے اوپر آپ تبقع کر رہے ہیں کہ یہ آئندہ چل کے ملکی باغڈور سنبھالیں گے ان میں پچاس ساٹھ فیصد ایسے ہیں جن کی ذینی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے کوئی سوچ سکیں کوئی کام کر سکیں حساب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ہم جو رول ہے ایک خاص طاقتور ادارے کا اس کو کام کریں دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معاشی مسائل کو اثر نہ دیکھنا ہوگا ان کے لئے حل تراش کرنے ہوگا دوسری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیوکیشن سسٹم پہ ہمیں توجہ دینے ہوگی ابھی تک آپ نے تجاویے